اسلام علیکم دوستوں ایک قویشن تھا جو کچھ پیشنٹس نے پوچھا اور کچھ دوستوں نے بھی پوچھا کہ دودھ پیسٹ کے اندر جو فلورائیڈ ہوتی ہے وہ کتنی حامفل ہے ہمارے لیے وہ کتنی نقصاند ہے ہمارے لیے اور بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا بچوں کو دودھ پیسٹ لگا کے ان کے دان برش کر سکتے ہیں تو اس کا کافی ریسرچ کی گئی ہے فلورائیڈ حامفل نہیں ہے اگر آپ اس کی مقدار صحیح سے استعمال کریں بچوں میں آپ ٹوٹ پیسٹ جو ہے وہ ایک مٹر کے دانے سے بھی کم رکھیں گے تین سال کے بچوں میں تو اس سے بھی کم رکھیں گے تین سال سے اوپر ایک مٹر کے دانے کے برابر آپ ٹوٹ برش پر لگائیں گے اور دان برش کریں گے اور پھر آپ ٹھوٹ دیں گے اگر یہ سے زیادہ ہوگی تو کچھ کیسز ایسے ریپورٹ ہوئے ہیں کہ آپ کے جو انیامل دانتوں کی جو پہلی لیئر ہے اس کی اوپر فلوروسز ہوا تو وہ نقصاندے ہوا ہے تو یہ اتنی کو پریشانی کی بات نہیں ہے آپ ایک تو کولگیٹ جونئر یوز کر سکتے ہیں بہت ساری ٹوٹ پیسٹ ہیں بچوں کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی ایک تو صبح ناشتے کے بعد دان برش کریں اور رات سونے سے پہلے برش کریں ضروری ہی بات یہ ہے کہ آپ نے دان برش کرنے ہیں فلورائٹ کا اس سے اتنا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور فلورائٹ کو بہانہ ڈال کے آپ دان دی برش نہ کریں تو یہ زیادہ نقصان دے ہیں جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے ٹوٹ پیسٹ کم لگانی ہے ٹوٹ پر بہت شکریہ